اسلام علیکم میرے نام ہے عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں ملک عبد الرحمن یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی کوپریشن گوگل کے سی ای او کے متعلق دو کمرے کے فلیٹ میں رہنے والا ایک نوجوان کس طرح سے گوگل کا سی ای او بن گیا دنیا میں کامیابی کی کئی دیفنیشنز کی گئی ہیں اگر آپ دنیا کی کامیاب ترین انسانوں کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو ہر شخص کے نزدیک کامیابی کی دیفنیشن الگ ہے کوئی شخص دنیا کا امیر ترین انسان بننے کو کامیابی سمجھتا ہے دوسری طرف کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی کوپریشن یا ملٹی نیشنل کامپنی بنانے کو کامیابی سمجھتا ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دنیا کے سب سے بڑے فلاحی ادارے بنانے کو کامیابی سمجھتے ہیں جبکہ دنیا میں اربو ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف دو وقت کی ڈال روٹی کما لینے کو ہی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے 99% لوگ بڑے خواب ہی نہیں دیکھتے وہ ایک سرکل میں گھومتے ہیں دہاری دار ہوتے ہیں تنخواہ دار ہوتے ہیں وہ اتنا ہی کماتے ہیں جتنا ان کے پاس ہوتا ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ اسی کو ہی اپنی قسمت سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی گزار لیتے ہیں جبکہ دنیا میں ایک پرسنٹ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی قسمت خود لکھتے ہیں جو کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ خوبی ان کے اندر بائی برت ہوتی ہے وہ سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ حالات و واقعات کا مقابلہ کرتے کرتے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ان کے لیے کوئی اپشن نہیں ہوتا یا تو وہ کامیابی کی طرف جائیں یا پھر وہ ناکامی کی طرف جائیں دنیا کے انہی ایک پرسنٹ کامیاب ترین افراد میں شامل ہیں ایک نام ہمارے ہمسایہ ملک بارت سے سندر پچائی کا ہے سندر پچائی گوگل کے گلوبل سی ایو ہے سندر پچائی بارت میں ایک چھوٹے سی فلیٹ میں پیدا ہوئی سندر پچائی کا نام دنیا کے امیر ترین افراد کی لسٹ میں تو نہیں آتا لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ سندر پچائی کا نام ضرور لکھا جائے گا کہ گوگل آج جو ہے اس میں سندر پچائی کا بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے سندر پچائی نے 2015 میں گوگل کا گلوبل سی ایو بن کر جہاں ایک طرف بارتیوں کا سینہ فخر سے چوڑا کیا وہیں پر گوگل کو یاہو اور نوکیا جیسے برے انجام سے بچا لیا سندر پچائی کی دور اندیشی کی وجہ سے گوگل جو ہے وہ ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا سندر پچائی 2020 میں گوگل سے تقریبا 240 ملین ڈالرز ریسیب کریں گے سیلری کے طور پر ان کو اگر ہم پاکستانی اور بارتی روپوں میں کنورڈ کریں تو یہ تقریبا 18 عرب بارتی روپے بنتے ہیں جبکہ پاکستانی روپے میں یہ تقریبا 49 عرب روپے بنتے ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید کیلکولیٹ کریں تو سندر پچائی گوگل سے ایک دن میں تقریبا ساڑھے تین کروڑ انڈین روپے سیلری وصول کرتے ہیں پاکستانی روپے میں یہ رقم تقریبا 10 کروڑ روپے بنتی ہے 12 جولائی 1972 کو بارتی ریاست تامل نادو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سندر پچائی پیدا ہوئے سندر پچائی کا تعلق ایک لورڈ میڈل کلاس فیملی سے تھا سندر پچائی کے والد ایک الیکٹریکل انجینئر تھے اس وجہ سے سندر بچپن سے ہی ٹیکنالوجی سے خاصی لیلچسپی رکھتے تھے حالت گھر میں ایک ٹیلی فون لے کر آئے تو سندر پچائی نے اس ٹیلی فون کو کھول کر دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے اور یہ ٹیلی فون کس طرح سے کام کرتا ہے سندر پچائی کی خاص بات یہ بھی تھی کہ جو بھی نمبر ٹیلی فون پر پچھلے کچھ روز میں ڈائل کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے نمبر سندر پچائی کو یاد ہو گئے تھے انٹر کے بعد سندر پچائی نے آئی آئی ٹی یعنی انڈیان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے جے ای ای یعنی جوائنٹ انٹرس اگزیمینیشن میں جانے کا فیصلہ کیا شوک نگر کے دو کمرے کے فلیٹ میں رہنے والے اس مہنتی سٹوڈر نے جے ای ای کا امتحان پاس کیا آئی آئی ٹی انڈیا کے ٹاپ انسٹیوشنز میں شامل ہوتا ہے اور اس کا جو انٹرس اگزیم ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے سندر پچائی نے آئی آئی ٹی سے میٹالرجکل انجینیرگ میں تلیم حاصل کی اور سیلور میٹل حاصل کیا انیس سو ترانوے میں سندر پچائی نے آئی آئی ٹی سے بی ٹیک کیا اور اس کے بعد سٹینڈ فور یونیورسٹی کیلیفورنیا کی ان کو سکوڈرشپ کی لی جہاں سندر نے مٹیریل سائنسیز اور سیمی کنڈکٹر فردیکس میں ایم میس کمپلیٹ کیا اس کے بعد ایک کمپنی میں بطور انجینیر اور پروڈکٹ مینجر کچھ دیر کام کیا جس کے بعد سندر نے وارٹن سکول آف یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے ایم بی اے کمپلیٹ کیا اس کے بعد سندر پچائی نے مکینسی اینڈ کمپنی اپلائیڈ مٹیریلز ان دو کمپنیوں میں بھی کام کیا یکم اپرل دو ہزار چار کو سندر پچائی اپنا پہلا انٹرویو دینے گوگل آفیس کے یکم اپرل دو ہزار چار یہ وہ دن تھا جب گوگل نے جی میل کا ٹیسٹ ورجن لانچ کیا تھا گوگل کا انٹرویو پینل بہت ہی ایکسپیریس اور دنیا کے بہت ہی ذہین افراد پر مشتمل ہوتا ہے سندر پچائی سے جب انٹرویو میں جی میل کے مطلق سوال کیا گیا تو سندر پچائی کو لگا کہ یہ ان کے ساتھ مزاق کیا گیا ہے اور انہیں اپرل فول بنایا گیا ہے گوگل میں جوب کے لیے سندر پچائی کو پانچ انٹرویوز دینے پڑے سندر پچائی ہر انٹرویو کو کلیر کرتے گی جب چوتھا انٹرویو دینے سندر پچائی گوگل کے آفیس گئے تو گوگل کے پینل میں سے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو جی میل کے بارے میں پتا ہے تو سندر پچائی اس کا جواب نہیں دے سکے تو ان کو دکھایا گیا جی میل کے مطلق جس کے بعد پانچویں انٹرویوز میں جب سندر پچائی سے وہی سوال دوبارہ کیا گیا تو سندر پچائی نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اب سوال یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سندر پچائی سے پہلے انٹرویوز سے لے کر چوتھے انٹرویو اور پانچویں انٹرویو تک ہر انٹرویو میں جی میل کے مطلق پوچھا گیا لیکن وہ جواب نہیں دے سکے لیکن اس کے باوجود بھی وہ انٹرویوز کو کیسے کلیر کرتے گے تو سندر پچائی نے گوگل پینل کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جو سچ تھا ان کو جتنی انفرمیشن تھی انہوں نے اتنی ہی بتائی تو زیادہ انٹرویو پینل کے سامنے سمارٹ بننے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے گوگل جوائن کرنے کے بعد سندر نے ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ گوگل سرچ طول بار کے اوپر کام کیا سندر پچائی ایک بہت ہی ذہین اور ایک دورندیش انسان تھے گوگل جوائن کرنے کے کچھ دیر کے بعد ہی سندر پچائی نے گوگل کی جو منیجمنٹ تھی اس وقت کی ان کو یہ مشورہ دیا کہ گوگل کو اپنا انٹرنیٹ براؤزر بنانا چاہیے سندر پچائی کے مطابق فیوچر میں کسی بھی وقت مائکروسوپ انٹرنیٹ ایکسپلورر سے گوگل کو ہٹا کر وہاں پر اپنا سرچ انجن ایڈ کر سکتا ہے اس وقت کے گوگل سی ای او نے اس کو ایک بہت مہنگا پروجیکٹ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا لیکن اس کے بعد ایکزیکٹلی وہی ہوا جو کہ سندر پچائی نے کہا تھا کچھ سال کے بعد ایک تین مائکروسوپ نے گوگل کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا جب انہوں نے انٹرنیٹ ایکسپلورر سے گوگل کو ہٹا کر وہاں پر بینگ کو ایڈ کر دیا انہوں نے اپنا سرچ انجن وہاں پر ایڈ کر دیا جسے گوگل جو ہے وہ اپنی ایک بہت جو زیادہ آڈینسی اس سے محروم ہو گیا اس کے بعد گوگل نے وہ تمام سٹیپس لیے جو کہ لے کر وہ مارکیٹ میں واپس آ سکتے تھے اور گوگل کروم پروجیکٹ کیوں پر بھی کام سٹارٹ کر دیا گوگل کروم لانچ ہونے کے بعد کچھ ہی سالوں میں اس نے وہ کامیابی حاصل کی جو کہ پچھلے کسی بھی انٹرنیٹ براؤزر کو حاصل نہیں ہوئی کچھ سال کے اندر ہی گوگل کروم دنیا کا نمبر ون براؤزر بن گیا ہے اور اس کامیابی کا سہرہ سندر پچائی کے ساتھ جاتا ہے سندر پچائی کی کامیابی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا دوہزار آٹھ میں گوگل نے سندر پچائی کو پروڈک ڈیویلپنٹ کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا دوہزار بارہ میں سندر کو کروم اور ایپس کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اور ساتھ میں انڈرویڈ کو ہینڈل کرنے کا بھی ٹاسک دے دیا گیا جبکہ دوہزار چودہ میں سندر کو ہیڈ آف پروڈکس بنا دیا گیا سندر کی ان کامیابیوں کو دیکھ کا ٹویٹر اور مائکرو سوٹ نے بھی سندر کو بہت بڑی آفرز پیش کی سندر پچائی کو بھی ان دونوں آفرز کو سندر پچائی نے ریجیکٹ کرتے ہوئے گوگل کے ساتھ ہی رہنے کیا فیصلہ کیا اگست دوہزار بندرہ میں سندر پچائی گوگل بورڈ کے سامنے سی ای او کے انٹرویو کے لیے گئے گوگل بورڈ دنیا کے ذہین ترین اور کامیاب ترین افراد پر مشمل ہوتا ہے سندر پچائی گلوبل سی ای او کے انٹرویو کے لیے جب گوگل کے بورڈ کے سامنے گئے تو گوگل کے بورڈ نے ان سے صرف ایک سوال کیا گوگل کے فیوچر سی ای او سے صرف ایک سوال پوچھا گیا اور اس سوال کے جواب کے لیے سندر کو تیس منٹ کا ٹائم بھی دیا گیا سندر پچائی سے گوگل بورڈ نے یہ سوال کیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیلئر کیا تھا اور آپ نے اس کے اوپر کس طرح سے کب ہوئے اس کے جواب میں سندر پچائی نے ایک حیران کن جواب دی جو کہ شاید ہم سب کے لیے حیران کن ہوگا کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک ہم نے جو بات سنی تھی سندر پچائی نے اس کی نفی کر دی سندر پچائی نے جواب دیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیلئر محنت تھی سندر پچائی نے جواب دیا کہ گربت اور گھر کے برے مالی حالات کی وجہ سے میں محنت کا عادی ہو گیا تھا میں سخت محنت کرتا تھا اور وہ لوگ جو خود محنت کے عادی ہوتے ہیں وہ کسی دوسری کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے وہ ہر کام کو خود کرنا چاہتے ہیں اور خود کرتے ہیں چاہیے کوئی کتنا بھی اچھا کام ان کو کر کے دے سخت محنت کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ان کی گروت وہی پر رکھ جاتی ہیں وہ مزید آگے کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے وہ لوگ جو بہت بڑا ایک ایمپائر بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو بڑی بڑی کوپریشنز بنانا چاہتے ہیں وہ جب تک ایک ہنر نہیں سیکھ لیتے تب تک وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کوئی بہت بڑی کوپریشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے ایک ایسی ٹیم جو کہ آپ کے ساتھ کام کرے جو کہ بہت ہی ایک کمپیٹنٹ ٹیم ہو تو سندر بچائی نے جواب دیا تو میں نے اپنی فیلیر پر اس طرح سے کابو پایا کہ میں نے لوگوں پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا میں نے بہت سارے کام جو کہ میں خود کرتا تھا وہ میں نے لوگوں سے کروانے شروع کر دیا اور اس طرح میں نے اپنے فیلیر پر کابو پایا اور میں اتنا زیادہ کامیاب ہوا کہ لوگ مجھے پچائی ڈیٹیم میکر کہنے لگے ایک وہ شخص جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤن میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا وہ پچائی ڈیٹیم میکر بنا اور اس کو پورا انڈیا جانے لگا اس طرح دو کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہنے والا یہ شخص دنیا کی سب سے بڑی کوپریشن کا گلوبل سی ایو بن گیا اور یہ گوگل کو نئی بلندیوں پر لے کے گوگل آج جس مقام پر ہے یہاں پر لانے میں سندر پچائی کا اہم کردار ہے وقت پر کیا گیا ایک فیصلہ گوگل کے لیے کامیابی ثابت ہوا اگر اب وقت پر ایک فیصلہ نہ کیا جاتا تو گوگل کا حال بھی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز یاہو اور نوکیا جیسا ہو جاتا ہے آج سندر پچائی کا شمار دنیا کے چند کامیاب سی ایو میں ہوتا ہے اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ سیلری لینے والے سی ایوز میں سے ایک ہیں سندر پچائی کو یہاں تک مہنچنے کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ساری مشکلات جو کہ آپ کو سامنا جن کا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ ساری مشکلات جن کو دیکھ کر آپ گبرا جاتے ہیں اور گیو اپ کا سوچتے ہیں سندر پچائی نے ہار نہیں مہنی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ نکام ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کے ساتھ ٹیم میکنگ کا فان بھی آنا چاہیے آپ کو کام کرنا نہیں آپ کو کام کروانا آنا چاہیے آپ کو لوگوں پر ٹرسٹ ہونا چاہیے اگر سندر پچائی ایک لور میڈر کلاس فیملی سے ایک دو کمرے کی اپارٹمنٹ سے دنیا کے سب سے بڑی کوپریشن گوگل کا سی ای او بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں بن سکتے آپ بھی وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو کہ سندر پچائی نے کی اب وہ ساری کامیابیہ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ سندر پچائی نے حاصل کی یا وہ کامیابیہ جو دنیا کے بڑے بڑے جو سب سے زیادہ کامیاب افراد ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں حاصل کی مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی اکلیک کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر ہم آپ کے لئے اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کر آتے رہیں ایسی ویڈیوز جو کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں ایسی ویڈیوز جو کہ آپ کی سوچ کو لازمی طور پر بدلیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ